ہائیہ سوفیہ اسٹمبول ترکی میں ایک بہت بڑا فن تعمیر کا عجوبہ ہے جو تقریباً پندرہ سو سال قبل مسیحی بے سل کیا کے طور پر بنایا گیا تھا پیرس کے ایفل ٹاور یا ایتھنس کے پارتھینین کی طرح ہائیہ سوفیہ کاسمپولٹن شہر کی ایک دیر پہ علامت ہے ہائیہ سوفیہ اسٹمبول کے پرانے شہر قسطنطنیہ کی اکاسی کرتی ہے اور صدیوں سے آرثوڈاکس عیسائیوں اور مسلمانوں دونوں کے لیے ایک سنگے میل کے طور پر کام کرتی رہی ہے کیونکہ اس کی اہمیت ترک شہر میں ہمیشہ غالب رہی ہے مزید ڈسکشن سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف سے ہمارا انام ہے اسٹمبول آبنائی پاسپورس پر پھیلی ہوئی ایک آبی گزرگاہ ہے جو یورپ اور ایشیا کے درمیان جیوگرافیائی سرحت کے طور پر کام کرتی ہے یوں تقریباً پندرہ میلین باشندوں پر مشتمل ترکی کا شہر دونوں بریازموں میں واقع ہے بازندینی شہنشاہ کانسٹینٹیس نے تین سو ساٹھ ایسوی میں پہلی ہائیہ سوفیہ کی تعمیر کا کام شروع کیا پہلے چرچ کی تعمیر کے وقت استمبول کو کسٹنطینیہ کے نام سے جانا جاتا تھا اس کا نام کسٹنطین کے والد کسٹنطین اول کے نام پر رکھا گیا جو بازندینی سلطنت کے پہلے حکمران تھے پہلی ہائیہ سوفیہ میں لکڑی کی چھت تھی یہ دھانچہ چار سو چار ایسوی میں اس وقت کے شہنشاہ آرکاڈیوس کے خاندان کے اندر سیاسی تنازعات کے نتیجے میں کسٹنطینیہ میں ہونے والے فسادات کے دوران جل کر خاکستر ہو گیا تھا آرکاڈیوس کا دور حکومت تین سو پچانوے سے چار سو آٹھ ہیسوی تک ہنگامہ خیز دور حکومت تھا آرکاڈیوس کے جانشین شہنشاہ تھیوڑو سیوس دوم نے ہائیہ سوفیہ کو دوبارہ تعمیر کیا اور نیا دھانچہ چار سو پندرہ میں مکمل ہوا دوسرے ہائیہ سوفیہ میں پانچ ناف اور ایک یادگار داخلی دروازہ تھا اور اسے لکڑی کی چھت سے ڈھانپ دیا گیا تھا تاہم ایک صدی سے کچھ زیادہ بعد یہ یونانی آرثوڈاکس عقیدے کے اہم بسیلکہ کے لیے پھر ایک محلک نقص ثابت ہوا کیونکہ شہنشاہ جسٹنین کے خلاف نام نہاد نکہ بغاوتوں کے دوران اس دھانچے کو دوسری بار جلا دیا گیا آگ کی وجہ سے ہونے والے نقصان کی مرمت کرنے سے کاثر جسٹنین نے پانچ سو بتیس میں ہائیہ سوفیہ کو مسمار کرنے کا حکم دیا اس نے ایک نیا بسیلکہ بنانے کیلئے مشہور میماروں کو بلایا تیسرا ہائیہ سوفیہ پانچ سو سنتیس میں مکمل ہوا اور یہ آج بھی قائم ہے اس کے آگاز سے تیسرا اور آخری ہائیہ سوفیہ واقعی ایک قابل ذکر ڈھانچا تھا اس نے آرثوڈاکس بسیلکہ کے روایتی ڈیزائن کو ایک بڑی گمبت والی چھت اور ایک نیم گمبت والی قربانگاہ کے ساتھ دو نارتھیکس کے ساتھ ملایا گمبت کے ماون مہراب چھے پروں والے فرشتوں کے موزیک سے ڈھکی ہوئے تھے جنہیں ہیکسا پیٹریگون کہتے ہیں ایک عظیم الشان باسیلکہ بنانے کی کوشش میں جو تمام بازندینی سلطنت کی نمائندگی کرتا ہے شہنشاہ جسٹینین نے حکم دیا کہ اس کے زیر اقتدار تمام صوبے اس کی تعمیر میں استعمال کے لیے تعمیراتی سامان بھیجیں فرش اور چھت کے لیے استعمال ہونے والا سنگ مرمر اناتولیا اور شام میں تیار کیا گیا جبکہ دیگر اینٹیں شمالی افریقہ سے لائی گئیں ہائیہ سوفیہ کا اندرونی حصہ سنگ مرمر کے بہت بڑے سلیبوں سے جڑا ہوا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے حرکت پذیر پانی کی نقل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا امارت کی لمبائی تقریباً دو سو انتر فٹ اور چوڑائی دو سو چالیس فٹ ہے اور اس کے سب سے اونچے مقام پر گمبت والی چھت ہوا میں تقریباً ایک سو اسی فٹ تک پھیلی ہوئی ہے جب پہلا گمبت پانچ سو ستاون میں جزوی طور پر گر گیا تو اس کی جگہ ایسی ڈور دی ینگر نے ساختی پسلیوں اور زیادہ واضح آرک کے ساتھ ڈیزائن کیا اور ڈھانچے کا یہ ورزن آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہے یہ مرکزی گمبت کھڑکیوں کی ایک انگوٹھی پر ٹکا ہوا ہے اور اسے دو نیم گمبت اور دو محراب والے سوراکوں سے سہارا دیا گیا ہے تاکہ ایک بڑی ناف بنائی جا سکے جس کی دیوانیں اصل میں سونے، چاندی، شیشے، ڈیرہ کوٹا اور رنگین رنگوں سے بنے پیچیدہ بازنطینی موزیک سے بنی تھی چونکہ یونانی آرثوڈاکس بازنطینیوں کا سرکاری مذہب تھا اس لیے ہایہ صوفیہ کو عقیدے کا مرکزی چرچ سمجھا جاتا تھا اور اس طرح یہ وہ جگہ بن گئی جہاں نئے شہنشاہوں کی تاج پوشی کی جاتی ہایہ صوفیہ نے بازنطینی ثقافت اور سیاست میں اپنے وجود کے پہلے نو سو سالوں میں اہم کردار ادا کیا تاہم سلیبی جنگوں کے دوران، کستنطنیہ کا شہر اور ہایہ صوفیہ تیرمی صدی میں ایک مقتصر مدت کے لیے رومن کے زیر تسلط رہا اس عرصے میں ہایہ صوفیہ کو شدید نقصان پہنچا لیکن اس کی مرمت اس وقت کی گئی جب بازنطینیوں نے ایک بار پھر ارد گرد کے شہر کا کنٹرول سنبھال لیا ہایہ صوفیہ کے لیے تبدیلی کا اگلا اہم دور دو سو سال سے بھی کم عرصے کے بعد شروع ہوا جب شہنشاہ فتح سلطان محمد کی قیادت میں اسمانیوں نے چودہ سو ترپن میں قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا جسے فاتح سلطان محمود کہا جاتا ہے اسمانیوں نے شہر کا نام بدل کر استمبول رکھ دیا چونکہ اسلام اسمانیوں کا مرکزی مذہب تھا اس لیے ہایہ صوفیہ کو ایک مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تبدیلی کے طور پر اسمانیوں نے بہت سے اصل اورتوڈاکس تھیم والے موزیک کو اسلامی خطاتی کے ساتھ ڈھاپ دیا ناف میں ایک عالموں پر لٹکائے گئے تحفے یا تمگے اللہ نبی محمد پہلے چار خلفہ اور نبی کے دو نواسوں کے ناموں کو نمائع کرتے ہیں مرکزی گمبت پر موزیک جسے مسیح کی تصویر سمجھا جاتا ہے کو بھی سونے کے خطاتی سے ڈھاپ دیا گیا دیوار میں ایک محراب نصب کیا گیا اور چار مینار بھی شامل کیے گئے اٹھارہ سو سنتالیس اور اٹھارہ سو انچاس کے درمیان سلطان عبد المصد کے دورے حکومت میں ہایہ صوفیہ کی ایک وسیع تزیون و آرائش کی گئی سلطنیت عثمانیہ کے زوال کے تقریباً سو سال بعد آج بھی سیاست اور مذہب میں ہایہ صوفیہ کا کردار متنازعہ اور اہم ہے جمہوریہ ترکی کے قیام نو کے بعد دو ہزار بیس تک اس افثانوی دھانچے کو قومی حکومت نے ایک میوزیم کے طور پر چلایا دوہزار تیرہ کے آگاز سے ملک کے کچھ اسلامی مذہبی رہنماؤں نے ہایہ صوفیہ کو ایک بار پھر مسجد کے طور پر کھولنے کی کوشش کی جولائے دوہزار بیس میں ترک کانسل آف اسٹیٹ اور صدر طیب اردگان نے دوبارہ مسجد کے طور پر اس کی درجہ بندی کر دی دوستو آج کے لیے اتنا ہی آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے کومنس باکس میں ضرور کریں مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اب مجھے دے اجازت اللہ حافظ